بھارتی جاسوس کی کوئی سزا ماف نہیں کی گئی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق آرڈیننس جاری کیا گیا ہم نے آرڈیننس جاری کر کے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیئے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ نہ مانتے تو وہ سلامتی کونسل چلے جاتے وفاقی وزیر فروغ نصیم نے قومی اسمبلی میں وضاحت کر دی بولے حساس سیکیورٹی معاملات میں سیاست نہیں کرنی چاہیے این آر او وہ ہوتا ہے جو پرویز مشرف نے دیا اور سزائیں ختم کر دی تو یہ کوئی کسی نے تکھیے کے نیچے یا اپنے سرانے رکھے نہیں اس کو بنایا بلکہ گزیٹ کیا جو گزیٹ ہونے کی ریکوائیمنٹ ہے وہ جنرل کلوزز ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے حساب سے یہ آرڈنس بنا آئی سی جے کی جو ریکوائیمنٹس تھیں کہ افیکٹیو ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ دیں اس آدمی کو سزا ختم آئی سی جے نے نہیں کی اس آرڈنس نے کل بوشن کی سزا ختم نہیں کی اگر سزا ختم ہوتی تو سر میں آپ کے ساتھ وہاں کھڑا ہوکے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا this is what انڈیا wanted کہ ہم اس کو نہ مانے اور وہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں سینکشن لگوا دیں اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے خدا نہ خواستہ پاکستان ایک رسپونسبل سٹیٹ ہے بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں یہاں بڑے سینسٹیف سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے اور پاکستان نے یہ بہت رسپونسبلی یہ کام کیا ہے اور بائی دے وے این آر او وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے این آر او نکالا تھا کہ انہوں نے ماف کر دی تھی سزائیں ماف کر دی تھی جو پینڈنگ پروچیڈنگز تھی وہ ختم کر دی تھی جو دی تھی جانبا سی مکمل